بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب i hope so کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم سباورچی خانہ سپرنز آج ہے 7th of March 2023 نیا دن نیا آغاز تو آج جہاں ہم گئے ہیں ہم گئے ہیں گروسری شاپنگ کے لیے کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے تو ہم نے سوچا اور ویسے بھی منت کے سٹارٹ میں ہمیشہ گروسری شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہی ہیں تو ہمیشہ آپ لوگ سے شیئر نہیں کی لیکن رمضان کی ایکسائیٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ کچھ چیزیں بھی ایکسٹرا بندہ لے لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس دفعہ مکمل روٹین شیئر کی جائے کہ رمضان پرپریشن میں کس طریقے سے کرتی ہوں تو یہاں پہ ہم آئے تھے جی کیشن کیری سودہ شودہ لینے اور یہاں پہ اتنے خوبصورت قسم کی ٹی سیٹس ہیں مطلب بندہ دیکھتا ہے نا تو بندے کا دل کرتا ہے یار سارا کچھ ہی لے لے اس کے بعد ہم نے کی تھی گروسری گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں لیتی اچھا سب سے پہلے تو جن کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ناک میں بول رہی میں ناک میں بلکل نہیں بول رہی ہوں مجھے فلو ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی ایسی ہے سو پلیس بیر وید می اس کے لیے معذرت ادھر دن در آپ کو ولوگ جو ہے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا سو جی سودے میں سب سے پہلے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں میں وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دودھ کی پیٹی لیتی ہے یہ ڈیر لیٹر والی آل پر کی ہے کیونکہ میرے گھر میں آل پر سب کو پسند ہے تو ہم اسی کی چاہے پیتے ہیں اس لیے وہ لیا اس کے بعد ڈالڈا کوکنگ آئل ہر گھر کی پہچان جہاں مامتا وہاں ڈالڈا تو ہم لوگ ڈالڈا پسند کرتے ہیں ہر کسی کے اپنے اپنی چوائس ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں میں نے سائٹ پہ رکھ دی میں نے کہا بھئی بڑی چیزوں کو میں دکھا دوں اس کے بعد کو سائٹ پہ کر دوں یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے شاپنگ کی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں جیسے کہ سٹارٹنگ میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ کیشن کیری کے اوپر جو سب سے اوپر والا فلور ہے وہاں پہ اتنے خوبصورت برتن ہوتے ہیں کہ بندہ جائے نا تو رہ نہیں سکتا اور سپیشلی مجھے سے انسان جس کو کوکنگ کا اتنا شوک ہو اور سپیشلی کچن کے گیجٹ سے کٹھے کرنے کا شوک ہو تو وہ تو ضرور جا کے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے میں نے کافی ٹائم بات کچھ لیا میں نے سوچا رمضان ہے اور ریسپیز بنانی آنا تو کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ہونی چاہیے یہاں میں میں نے ایک بول لیا تھا ایپل کا یہ 105 کا تھا میں نے کہا کہ کیا ہے وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر دو سو میں چھ اس طریقے کے کپس مل جاتے تھے اس طریقے کی پیالیاں آ جاتی تھیں اور اب جو ہے ایک سو دو سو کا ایک کپ یا ایک پیالی مل رہی ہے سو بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور چھوٹی سی چھوٹی ہے اور یہ بھی کوئی چار ساڑھے چار سو کی دی تو بڑی کوئی مہنگائی ہو گئی ہے اور میں نے بس ضرورت کی چیزیں لے لی جو مجھے چاہیئے تھی یہ ریسپی کے لیے تو میں نے کہا وہ لے لیتی ہوں میں اور اس گروسری ہال میں زیادہ در چیزیں تو آپ کو میری دیکھنے کو ملیں گی جب میں نے ریسپی کے لیے لیوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آگے سابون آج کل یہ والا سابون چل رہا ہے بلکہ یہ نہیں چل رہا ہر طرح کے مختلف قسم کے ہم سابون لے کے آتے ہیں کوئی ایک سابون ہم نہیں لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہم کوشش کرے بھی نا تب بھی مختلف قسم کے سابون ہماری کارٹ کی زینت بن ہی جاتے ہیں جوہر جشاندہ ریشہ ہویا ہے زکام ہویا ہے عوضے وچھ جشاندہ جائے ہیں ہر گھردی ضرورت بن جانتی ہے اب یہاں پہ میرے پاس بیسن ہے کیونکہ رمضان میں بیسن کی ضرورت ہوتی ہے جی نہیں ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے اس کی بھی تو یہ لیئی تھی میں نے اس کے بعد جینا میدہ لیا تھا اس سے ہم رول پٹی سموسہ پٹی سموسے وغیرہ بنا کے آپ کو وہ دکھاؤں گی تو اس لیے میں نے لی تھی ریسپیز کے لیے یہاں پہ کچھ ڈالے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کی ڈالے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے گھر میں کچھ ڈالے زیادہ بنتی ہیں کچھ ڈالے بلکل نہیں بنتی ہیں اور کچھ ڈالے بہت کم بنتی ہیں چنے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں باقی چنے کی ڈال کالی ڈال اس طریقے کی چیزیں جو ہے نا بن جاتی ہیں جو بہت کوئی ڈالے ہوتی ہیں مونگی وغیرہ کی وہ بہت کم بنتی ہیں تو یہاں پہ ڈالے تھیں جو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو بس ان کو میں سائٹ پہ کروں گی باقی یہاں پہ آگے جی بسکٹ جنہیں ہم کہتے ہیں پیار سے بسکٹ تو یہاں پہ جو ہے نا بسکٹ لیے تھے میری ہر گھر کی جنہوں ضرورت ہوتی ہے یہ بھی وسکٹ بھی کیونکہ سب ہی شوک سے کھاتے ہیں مہمان وغیرہ کے لیے بھی لے کے آئی تھی میں تو یہاں پہ تھے جی نور کی نوڈلز یہ نوڈلز نا بیسیکلی میں نے ریویو کے لیے لیے تھے اور اگر کسی ریسپی میں کام آگے تو اس لیے لیے تھے اس میں ایک جو ہے نا کمی ہے چیز والے کی تو وہ مجھے ملا نہیں تھا وہاں سے تو میں نے یہ دوبارہ سے مگواؤں گی اور پھر آپ لوگ سے اس کا ریویو شیئر کروں گی تھوڑے سے پاپر شاپر پڑھا کے تھوڑے سے پاپکوان آگے جی تو پرنس پاپکوان ہمارے گھر میں سب سے زیادہ شوک سے کھائے جانے والی چیز ہے اس کے بعد میں نے ویکس پیپر لیا تھا کیونکہ مجھے یہ کبابوں کے لیے بھی چاہیے تھا اور دوسرا میرا ختم ہو گیا تھا تو مجھے ریسپیس کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے تو میں نے اس لیے لیا تھا اور ایک دفعہ میں لے دیں تو کافی ٹائم تک چل جاتا ہے تو کافی ٹائم بعد میں نے یہ پرچیز کیا پھر تھوڑے سے جی راجمہ آگے کالے چینے آگے اور یہ یہاں پر رسمی کا نا فری سیمپل مل رہا تھا سیل کر نے کہا کہ بھئی اس کو ٹرائے کریں میں نے کہا لاؤ جی بس ملا دے دو مجھے میں ٹرائے کروں گے انشاءاللہ تو انہوں نے مجھے دے دیا تھینک یو سو مچ جو بھی اگر ولوگ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی تب بھی تھینک یو اور یہاں پہ جی تھوڑا سی صفائی شفائی کا سبال لیا تھا ہم نے اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی منتھلی جو سیلری ہے نا وہ سب سے زیادہ کن چیزوں پر خرچ ہوتی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو پاکستانی ہے نا ان کی سب سے زیادہ ایون شاید پاکستانی نہیں ہر طرح سے ہر جگہ سے زیادہ تا لوگوں کی جو سیلری ہے نا وہ کھانے بینے کی چیزوں پر یہ زیادہ خرچ ہوتی ہے منصبت کپڑوں کے جوتوں کے تو یہاں پہ میں لکس کا یہ جو ہینڈ واش دکھا رہی نا کم مالک ہے آپ برطن دونے کے بعد اس کو استعمال کریں اس سے ہاتھ دھویں آپ کے ہاتھ بلکل حراب نہیں ہوتے اور سوفٹ رہتے ہیں مچ سا آگئی ہیں نال تھوڑے پانڈے ٹون دا سمان آگیا کیونکہ برطن بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے سے سابون پھر سے آگئے یہاں پہ برطن دونے والا سابون آگیا تو بیسیک بیسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں یوز ہوتی ہیں ہر کوئی لیتا ہوگا رابن بلو آگیا نی لینا آہو تو یہ رابن بلو تھا تو یہ چیزیں جو تھی ہم نے لی تھی ساتھ تھوڑا سا پستہ پکا گیا ہم نے کہا کہ میری لے لیا تھوڑا سا پستہ بھی لے لیں ٹچ ہونا چاہیے نا ہر چیز کا یہاں پہ میرے پاس سوسیز ہیں یہ بھی میں نے ریسپیز کے لیے لی تھی کیونکہ مختلف قسم کی ریسپیز کے اندر یہ سوسیز یوز ہوتی ہیں اور میں نیشنل کی یوز کرتی ہوں کیونکہ نیشنل کی بہت اچھی ہوتی ہیں سو باتیں کرتے کرتے اگر آپ چینل پر نیو ہے ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز 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 ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ میرے پاس جی میونیز آ گیا پہلے تو میں سادھا والا اٹھا رہی تھی لیکن اس کے ساتھ نہیں چمچ تھا پہلے بھی میں نے لیے ہوئے ہیں دو تھی چمچ میرے پاس ہیں لیکن مجھے یہ دیکھ گیا میں نے کہا بھئی تم تو ضرور آو نا تمہیں تو میں نے لینا ہی لینا ہے یہ فرس ٹائم میں نے اچار لیا تھا اچار ہمارا ختم ہو گیا تھا ہم بھی بہت شوک سے اچار کھاتے ہیں لیکن اچار ختم ہو گیا تو میں نے کہا فرس ٹائم پوپو کو بڑا شوک ہے اچار کا تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی ٹرائے کرتے ہیں کیسا ہے یہاں پہ ہم نے دانے دار کی تپال کی دانے دار لی تھی یعنی کہ چائے کی پتی اور یہی ہم پیتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اس کے بعد تھوڑی سی مزید دالیں شاہ لیں آگئی یہ جی ماش کی دال آگئی چنے آگئے چنے کی دال بھی آ جائے گی یقینا تو یہ کبابوں کے لیے بھی میں نے لی تھی تھوڑی سی ایکسٹرائی چیزیں لے لی تھی جو کہ ریسپی کے اندر یوز ہوتی ہیں کبابوں میں بھی یوز ہوتی ہیں اور چارٹ وغیرہ میں بھی یوز ہوتی ہیں ابھی جو میں فر فر وائس آور کر رہی ہوں یہ جب میں ویڈیو کو بند کروں گی تو اس کے بعد جو میرے گلے کا حال ہوگا میں ہی جانتی ہوں جتنے بھی لوگ بیمارے اللہ تعالی سب کو شفایابی عطا فرمائے اور سب کو صحت اور تدرستی عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا ہم سب کو نصیب کریں آمین سم آمین تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بادام لیا ہے بادام اس لئے لیا ہے کیونکہ میں نے بنانا تھا باداموں والا شربت جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ شربت ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریفریشنگ بھی ہوتا ہے پلس رمضان کے اندر بہت زیادہ آپ کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے گارٹ کے میں نے رائس لیے تھے یہاں پہ ریسی پی کے لیے اگین ٹینگ کے فلیورز لیے تھے زیادہ لینے تھے میں نے لیکن پورے نہیں تھے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کا ریویو دوں گی کہ کون سا فلیورز سب زیادہ اچھا ہے تو اس کے لیے میں نے ٹینگ کے فلیورز بھی لے لیے تھے اور یہاں پہ آگے جی نمت کو تھوڑے سی مہمانوں کی ہاتھیں توازوں کی لیے سکوچ برائٹ آگے جی بڑے چنگے نے ہے بہت چنگے نے سفائی وقتیں بڑا کام آن دے نے یہاں پہ ثابت لال مرچیں لے لی ہم نے پھر آگے املی املی کی باری آگے املی کی چٹنی میں بناوں گی تو انشاءاللہ ریسپی کے لیے گئر میں نے لی ہے اور اس کے بعد ثابت دھنیا آ گیا تو موسٹی جو چیزیں لی ہیں میں نے اس دفعہ وہ زیادہ زیادہ ریسپی اس کے لیے لی ہیں برنا جو بیسک بیسک چیزیں ہیں وہ منتھلی گروسری کا حصہ ہوتی ہے جو کہ ہم ہر دفعہ لیتے ہیں سو یہ تھا جناب ہمارا مزے دار سا اور شاندار سا گروسری شاپنگ کا ہال I hope so کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دفعہ ضرور کہہ دیجئے گا کومنٹ سیکشن کے اندر باقی میں نے سو جائے کہ اس دفعہ آپ لوگ کے ساتھ رمضان کی پریپریشن کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوں گی کافی ٹیپس ان ٹرکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا